ہائے دوستوں ساؤتھ کوریا ایشیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس کنٹری نے دنیا کی کچھ بڑی بڑی کنٹریز سے بھی زیادہ شہرت حاصل کر لی ہے اور آئے دن ساؤتھ کوریا ٹکنالجی کی دوڑ میں ہیران کن اچیومیٹ حاصل کرتا جا رہا ہے دوستوں ساؤتھ کوریا ایک بہت انٹریسٹنگ کنٹری ہے اس ملک نے اپنی شاندار ٹکنالجی کی وجہ سے کئی بار جاپان اور جرمنی جیسے ملکوں کو بھی سکتے میں ڈالا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ساؤتھ کوریا کے بارے میں کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس بتانے والا ہوں جن فیکٹس کو شاید آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کوریا کا نام گوریو سے نکل ہے جس کا مطلب ہے ہائی اینڈ کلین ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل عبادی پانچ کروڑ سے زیادہ ہے اور یہ ملک ایک لاکھ بتیسکیر کلومیٹر کے رکبے میں پھیل ہے انٹرنیٹ کے معاملے میں دوستوں ساؤتھ کوریا دنیا کے باقی سبھی ملکوں سے بہت آگیا ہے کیونکہ دنیا کا سب سے تیز انٹرنیٹ اسی ملک میں ہے ساؤتھ کوریا میں کسی چیز کی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ایوری سپیڈ 33.5 میگا بیٹس پر سیکنڈ ہے اور اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا کی سرکار نے یہاں کے لوگوں کو پورے ساؤتھ کوریا میں فری وائ فائی کی سہولت فراہم کر رکھی ہے اور یہ فری وائ فائی نہ صرف کورین لوگوں کے لیے ہے بلکہ وہاں پہ جانے والے سیاہ بھی اس وائ فائی کو یوز کر سکتے ہیں کوریا میں جب بچہ پیدا ہوتا جائے تو اس کی ایج ایک سال تصور کی جاتی ہے اور یہ کوریا کے لا کا حصہ ہے کوریا کو پلاسٹک سرجری کا کیپٹل بھی کہا جاتا ہے پلاسٹک سرجری کے لحاظ سے ساؤتھ کوریا کو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ مانا جاتا ہے ایک سروے کے مطابق کوریا کی سہول سیٹی میں رہنے والی ہار تین میں سے ایک فی میل نے کم سے کم ایک بار لازمی پلاسٹک سرجری کروا رکھی ہوتی ہے ساؤتھ کوریا میں 1999 میں ایک لا پاس ہوگا تھا کہ تمام آئن لائن شاپنگ اور بینکنگ کے لیے صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر کا استعمال کیا جائے گا اب 2021 میں اتنے زیادہ سارچ انجن ہونے کے باوجود بھی یہ قانون ابھی تک موجود ہے دوستوں ساؤتھ کوریا میں موٹا ہونا اچھا نہیں سمجھا جاتا موٹے لوگوں کو سوست انسان مانا جاتا یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا میں دو پرسنٹ سے بھی کم لوگ موٹے ہیں جس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا دنیا کا دوسرا ایسا ملک ہے جہاں بہت ہی کم موٹے لوگ پائے جاتے ہیں اور پہلے نمبر پر جاپان ہے ساؤتھ کوریا کے بارے میں ایک ہران کن بات یہ بھی ہے کہ ساؤتھ کوریا مرد عورتوں سے زیادہ میک اپ کرتے ہیں اور یہ کوریا میل میک اپ میں 900 ملین ڈالر سالانہ خرچ کر دیتے ہیں دوستوں ساؤتھ کوریا میں ریڈنگ کو یوز نہیں کیا جاتا کیونکہ یہاں کے لوگ ریڈنگ کو خوف اور موت کی علامت سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں فور نمبر کو ڈیتھ ڈیجٹ بھی مانا جاتا ہے یہی وجہ ہے وہاں پہ بہت سی ویلڈنگز میں فور نمبر کا فلور ہوتا ہی نہیں ہے دوستوں ساؤتھ کوریا لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی پنکھے کو آن رکھے ہی سو جائے تو اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ پنکھے کے نیچے نہیں سوتے اور یہ بات 1920 سے چلی آ رہی ہے دوستوں ساؤتھ کوریا میں ہر قسم کی شراب پینا بیچنا خریدنا بالکل لیگل ہے ساؤتھ کوریا میں یہاں پہ مرضی کوئی چائے وہاں شراب پی سکتا ہے ساؤتھ کوریا میں کم سے کم 35 فیصد لوگوں کے نام کے شروع میں کیم لگا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کیم نام ساؤتھ کوریا میں بہت زیادہ بولے جانے والا نام بھی سمجھا جاتا ہے ساؤتھ کوریا کی ایک اور خاص بات جو اس کنٹری کو باقی سبھی کنٹری سے جدا بناتی ہے دوستوں یہاں کے سٹوڈنٹ صرف پانچ سے چھے گھنٹے روزانہ سوتے ہیں اور باقی ٹائم میں کام کرتے ہیں یا پھر پارٹی کرتے ہیں ساؤتھ کوریا میں سبھی ٹیکسیز کے کلر سیم نہیں ہوتے بلکہ یہاں پہ آفر سروس کے مطابق ٹیکسیز کے کلر کوڈیڈ ہوتے ہیں جیسا کہ جو یہاں پہ وائٹ کلر کی ٹیکسیز ہیں وہ سمپل سی کارے ہیں جن کے ڈرائیور بھی زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے جبکہ جو بلیک کلر کی کیپز ہیں وہ بہت زیادہ لگزری ہوتی ہیں اور ان کا ڈرائیور بھی بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے میدان میں ساؤتھ کوریا نے بہت شاندار کام کیا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیک کمپنیز میں ساؤتھ کوریا بھی سرے فیرست رہتا ہے جیسا کہ آپ نوکیا، ایل جی اور سینسنگ کو دیکھ لیں جو کہ کوریا کی ایک خاص پہچان ہے ساؤتھ کوریا کی 64% زمین پر صرف جنگلات ہیں یہی تو وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا کو فاریسٹ لینڈ بھی کہا جاتا ہے تو دوستوں یہ تھے ساؤتھ کوریا کے بارے میں پندرہ انٹرسٹنگ فیکٹس اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں ساتھ مزید ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی اور مزید ویڈیوز کو دیکھ سکیں موسیقی